نمسکار مہا سنگرام دوہزار چوبیس پہ آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں احرم خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنہ زبیر شروعات کریں گے ہیڈ لائنز لوگ صبح میں مہیلہ آر ایکشن پر چرچہ مہیلہ آر ایکشن پر سونیا گاندھی کا بیان ایسی ایسٹی او بی سی کو بھی ملے آر ایکشن امیت شاہ کا وپکش پر حملہ ہمیں مہیلاؤں کی چنتہ بل سے وپکش پریشان ہے ہمارٹل پردیش بدھان صفحہ کے مونسون صدقہ تیسرا دن سی ایم کے سنکل پر راشتری آبدہ گوشید کرنے کا پرستہ ووٹنگ کے بعد پارید ہونے کی امید ہمارٹل آبدہ کے نام پر راجنیتی کر رہی ہے سرکار نیتا پرتیپک جرام ٹھاکور کا بڑا آروم سرکار بتائے راشتری آبدہ گوشید کرنے سے کیا ملے گا سکھو سرکار نے دس مہینے میں پردیش کو دس سال پیچھے کیا اور ناغلینڈ کے جنے بوٹو زلے میں لوڈڈ ٹرک پیسنجر گاڑی پر پلٹا دونوں گاڑیاں گری کھائی میں ہاتھ سے میں دس لوگوں کی موت اور مہا سکرام دوہزار چوبیس کی شروعات کریں گے اہم خبر کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے آج پھر سے جمہو کشمیر کے ال جی پر ان کے حالیہ بیان کو لے کر نشانہ ساتھا کہ جمہو کشمیر میں اسی پرتیشت لوگ موجودہ شاسن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور جلدی ویدھان سبح چناؤں کے پکش میں نہیں ہیں عمر عبداللہ نے آج جمہو میں پارٹی کے کارکرم کے دوران ال جی کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ نوکر شاہوں پر بھی نشانہ ساتھا اور کہا اگر ال جی کا بیان تتھیوں پر آدھاری ثابت ہوا تو وہ سکری راجنیتی یعنی ایکٹیف پولٹک سے استفادے دیں گے بی جے پی نے ان کے خلاف جوابی حملہ بولا اور کہا کہ عمر عبداللہ نے سیمہ پار نہ کرنے کی اور بی جے پی نے عمر عبداللہ سے سیمہ پار نہ کرنے کی اپیل کی ہے تو ریشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے آج پھر سے جمہو کشمیر کے ال جی پر ان کے حالیہ بیان کو لے کر نشانہ ساتھا ہے کئی دن سے ہم دیکھ رہے کہ اس بیان کو لے کر عمر عبداللہ ال جی پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس پر سیاست ہوئی تھی عمر عبداللہ نے آج جمہو میں پارٹی کے کارکرم کے دوران ال جی کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ نوکر شاہوں پر بھی نشانہ ساتھا ہے اور کہا کہ اگر ال جی کا بیان تتھیوں پر آدھاری ثابت ہوا تو وہ سکری راجنیتی سے استیفہ دے دیں گے بی جے پی نے بھی جوابی حملہ بولا ہے اور جس طرح سے بیانات کا سسلہ جاری ہے اسی پر ہم بات چیت کریں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیان بازیاں آخر ایک ایسے وقت جب لگتار ہم انتخابات کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت کیوں ہو رہی ہیں اور سب سے اہم یہ کہ ان بیان بازیوں کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے ایک بار پھر سے جمہو کشمین کے ال جی پر ان کے حالیہ بیان کو لے کر نشانہ سادھا ہے حالانکہ کل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اسی بیان کو لے کر بات جو ہے وہ سامنے آئی تھی اور بی جے پی اور بپکشی دلوں کے بیچ جو ایک راجنیتک لڑائی ہے وہ دیکھی گئی تھی حالانکہ لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اور بی جے پی صاف کہہ رہی ہے کہ جمہو کشمین میں لوگتانترک سنسطانوں کی ترنت بہالی کے لیے بی جے پی اٹھ سکھ ہے الیکشن کی جہاں تک بات ہے تو لگتار سبھی پارٹیاں کہتی رہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے بلکل تیار ہے اور اسی مددے پر اسی معاملے پر آج ہم پھر سے بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ دو بہتی خاص مہمان موجود ہیں ہم سب سے پہلے ان کا انٹرڈکشن آپ سے کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب سینئر لیڈر ہیں جے کی این سی کے مظفر صاحب آپ کا بہت ہم استقبال کرنا چاہیں گے اپنی اس خاص پیشکش میں اور ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے جانے پہچانے مہمان ایڈوکیٹ آریس پتھانیہ صاحب موجود ہیں سپوکس پرسن ہیں بی جے پی کے پتھانیہ صاحب آپ کا بھی بہت یہاں پر ویلکم کرنا چاہیں گے اور چونکہ یہ بیانات کا سسلہ لگتار کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی لیے آج اس خاص کارکرم میں آپ کی طرف سے یعنی بی جے پی کی طرف سے بھی پکش رکھنا بہت ضروری تھا پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ انسی کا کیا کچھ رکھ ہے ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب اس پورے معاملے پر ہم آپ کا رکھ آپ کا ریکشن جاننا چاہیں گے سر جو سٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو ملی میں نے بھی اس کو میڈیا میں سنا سوشل میڈیا بہت بڑی مزککہ خیز ہے اس کو میں مزککہ خیز اس لیے کہوں گا کہ ایک طرف تو ہم جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم مدرف ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ بغیر الیکشن کے ایک بیتات بادشاہ یہاں بیٹھا ہے جو اسی کو کنٹینیو کریں جی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس پر کیونکہ اس وقت سرکار بی جے پی کی ہے اور لیفٹینٹ گورنر صاحب جو ہیں وہ بی جے پی کے ہی نمائندہ ہیں وہ ہومنیسٹل کے نمائندہ ہیں یہاں یونین تیریٹری میں ان کو یہ چیز واضح کر دینی چاہیے کہ واقعہ ہی کیا ایک طرف اگر وہ یہ کہتے کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور جمہوریت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں کے جتنا جمہوری محول ہے جمہوری نظام ہے اس کو بحال کیا جائے اور دوسری طرف وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں جمہوریت کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انڈائریکٹ رول ہے ہوم انسٹی کا یہی چلتا رہے کچھلے پانچ سال سے چھے جون یا جولائی دو ہزار اٹھارہ کو یہاں پہلے گورنر راج لگا اور اس کے بعد لیفٹین گورنر کا راج آ گیا انیس کے بعد یعنی ساڑھے پانچ سال ہونے لگے ہیں یہاں جمہور کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے اور جب بھی ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو مسال کس کی دیتے ہیں یہاں سرپینچ ہیں پینچ ہیں اور یہاں ڈیڈی سی ہیں جیسے کہ یہاں جمہور کشمیر میں پہلے پینچ سرپینچ کوئی نہیں تھے پھر ریزرویشن ریزرویشن صرف اور صرف پولیٹی کا ریزرویشن نہیں تھی باقی ریزرویشن یہاں پہلے تھی سرسز میں ریزرویشن تھی پنچائتوں میں تھی تو باقی ملکوں میں بھی پنچائت کے تینوں ٹیئر کام کرتے ہیں لیکن وہاں لیجسلیٹیو اسیمبلی بھی ہے سوائے جمہور کشمیر کے مجھے کوئی ایک جگہ بتا دو کہ جہاں اتنا بڑا جو راج جو ہے گورنر اور لیفٹین گورنر کا راج چلا ہو جسوائے جمہور کشمیر کے کوئی ایلیا نہیں ہے تو بی جے پی والوں کو کم سے کم یہ کھل کر اب بتانا پڑے گا جس طرح یہ کبھی کبھی تین سو ستر کی آر تو لیتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں نوکریوں بھی بچنی چاہیے اپنی جگہ کھرتے ہیں دے مست کم کلیر نو لوگوں کو کہیں کہ بھائی نہیں ہمیں نوکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں زمینوں کی پروٹیکشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہمیں اب اسیمبلی کے الیکشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں دے مست سے اٹھ کلیرلی نو اب منسنگ دی ورڈز اور یہ کہنا ہماری ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزفر اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ جو کہ آر اس پتھانیا صاحب موجود ہیں ان سے ہم سیدھے پوچھیں گے آر اس پتھانیا صاحب ابھی آپ نے سنا پورا پکش اب آپ کا بھی ہم یہاں پر رکھنا چاہیں گے جی سب کو نمسکار آداب مزفر صاحب نے اپنی پارٹی کا ابھی ایک view point رکھا ہے جی سر بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک considered view point ہے جسے ایک بار بار ہم نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات جلد و جلد ہونے چاہیے ہاں ایک لائن یہ بھی ہے کہ اب اس انتخابات میں کوئی کہتا ہے نو سال ہوگے کو پانچ سال ہوگے تین سال ہوگے ہم نے پورا کرم وقت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ پہلے پریسے من پھر ووٹر رویجن پھر دوسرا ووٹر رویجن اور بٹری بیٹری تیج سیٹ ہے اور سرکار نے سپریم کورٹ پہ بھی کھایا اور سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو میرا روض ہے کہ تھوڑا محلیہ رویجن اور سپریم آپ نے سپریم کورٹ کیا ہے گورنر راڈ جس بھی شیطر پردیش میں لگتا ہے سرکار جس کی بھی ہو کیندر میں یا کہاں بھی یا نمائندہ جس کا بھی ہو یہ ایک اپولیٹیکل طریقے کا رول رہتا ہے تو مزفر صاحب ایک قانوندان ہے اس کو کسی پارٹی وشش کا رول کہنا یہ بالکل راجنیتک طریقے پہ مورل طریقے پہ قانونی طریقے پہ سامدھان ایک آئینی طریقے پہ یہ غلط ہوگا ہم نہیں بانتے ہماری چرکات ہوگی تو ہم سے بات کیجئے گا ابھی یہ گورنر رول ہے یہاں پہ چل رہا لیکن پھر ایک بات بولوں میں نے بار بار آپ کے چینل پہ بھی کہا کہ بری سے بری چننے ہوئے لوگوں کی سرکار اچھی سے اچھی اوپیس ایسائی بند کی سرکار سے وہ چننی ہوئی سرکار اچھی لیتی ہے تو یہاں پہ چننی ہوئی سرکار ہو چننے ہوئے نمائندے یا اپنا مستقبل یہاں پہ تلاشی ہیں اور تلاشی ہیں جمہو کشمیر کو وکاس کی ہو رہا ہے یہ ہمارا سٹین پوائنٹ ہے باقی کسی نے کیا کہا اس کے ریاکشن میں عبداللہ صاحب یہ کسی پولیٹیکل پارٹی رہا ہے جمہو کشمیر ترکی کے راستے پہ پانچ اکرس دو ہزار امنیس کے بعد ایک چلا ہے اور اس ترکی کو ایک لوگوں میں اور اس کو جسے کہتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کریٹ کرنا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا لوگوں کی اسپیریشنز کو ریفلیکٹ کرنا اور اس کے اندر سرکار سے جو سپورٹ جمہو کشمیر کو دیا جا رہا ہے اس کا اس ماحول کا اس انویرمنٹ کا اس سپورٹ کا پورا پورا فائدہ رہ دے ہوئے جمہو کشمیر کو پورے دیش کا ایک لیڈر جسے کہتے ہیں ایسے بھی جمہو کشمیر تاج ہے تو جمہو کشمیر کو ایک لیڈر بنانا یہ بھارت جانتہ پارٹی کی پراثمکتہ ہمارا پریمیری اوبجیکٹیو اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا اس پر رول ہے اور میں اوبیت کر رہا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے رول کو افیکٹیو لی نبھائے آنے والے دنوں میں اور اس رول کا نرباحن کرتے ہوئے جمہو کشمیر ایک بخشیت سکشم ایک صدرڑ ایک ایک پردیش بنے اسی کے اور دیکھنا ہمارا بھارت جانتہ پارٹی کا بھی بلکل بلکل پٹھانے صاحب یہاں ایک بار پھر سے چونکہ پہلے بھی ہم اس طرح کی مددوں پر چرچہ کرتے رہیں ایک بار پھر سے ہم یہ آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے لگتار بی جے پی بھی کہتی رہی ہے دوسری پارٹیاں بھی کہتی رہی ہیں کہ جب بھی الیکشن اگر کل بھی الیکشن ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں تو کہیں نہ کہیں الیکشن کو لے کر یہ بیانات جو صاحب نے آ رہے ہیں وہ اگر ہم پرے رکھ دیں الیکشن کے لیے کیا تمام تر پارٹیاں یا پھر خاص طور پر اگر آپ کی پارٹی کی بات کریں تیار ہیں دیکھیں میڈم میں میں نے دیکھا نہیں بیسے اب یہ ایک سٹیٹمنٹ کو مزفر صاحب میں رسپیکٹ عزت کرتا ہوں ان کی کیا ہے کیا میں نے ایکجیکٹ اس کا سٹیٹمنٹ دیکھا نہیں ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ہے جو کی اندر سرکار نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیویٹ پہ کہا ہے پورے دیش نے سنا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے جی کہ جمہوں نے کشمیر میں پنچائج چناؤ منسپل چناؤ چناؤ پنچائج چناؤ اور اسمبلی چناؤ بھی جمہوں کشمیر میں سرکار کروانے کو تہار ہے جی جی تو یہ سرکار کا سٹینڈ ہے بھارتی جانتہ پارٹی پہ اپنا سٹینڈ واضح کیا ہے جی 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 وہی اور آنسو فور جسے کہتے ہیں ارلی لیکشز میں کوئی ڈبل ڈاؤٹ یا جسے کہتے ہیں سیکنڈ اوپینین کا کہیں بھی کوئی کوئی سنشے جسے کہتے ہیں کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ کوئی تھوڑا سا وہم کوئی مت رکھے اس میں جمہوں کشمیر میں بہت جلدی اسمبلی انتخابات کو ہر ایک آدمی کے دماغ میں رہی اور اپیسر صاحبان بھی کرپا کر کے اور میرا خیالہ ان کے دماغ میں بھی ہے اور کوئی خوشفہمی کو پالنا رہے یہاں پہ کہ جمہوں کشمیر پرستیتی صدری ہے چاہے وہ بکاس کی پرستی تھی ہو چاہے وہ سیکیورٹی کی پرستی تھی ہو چاہے وہ ٹوریزم کا اوورال ایک ایک ایکو سسٹم کی بات کریں اس میں اس بدلے سیکیورٹی ٹوریزم اور ڈیویلیمنٹ کے جسے کہتے ہیں ماحول میں ایک ایک افکٹیو ٹیم آف آفیسر نے ہاں اس ٹیم آف آفیسر نے بڑی جگہ پہ میں آئی وان ڈیفینڈزیں انہوں نے کہیں جگہ گلتی بھی کیا ہوگا کہیں بات دیکھیں ایک آفیسر صاحبان کو لوگوں ساتھ ہے کہ ہم اس کو ان کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اندر سرکار سے ایک انلیمیٹڈ سپورٹ وہ فیسے کی شکل میں وہ ایک لوجسٹک کی طریقے میں یا اسے کہتے ہیں کوئی انرشیہ کے اندر سرکار کی اور سے جمہو کشمیر کو لے کے نہیں ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں بھی بدلاؤ واقعی زمینی سطح پر لوگوں کو دکھائی دے اور وہ دکھائی بھی دیا اس کا ریزلٹ بھی ہاں کچھ انسیڈنس کچھ جسے کہتے ہیں ان ایک پلیزنٹ واقع ہے جی 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 آپ اب انانتنا کی بات کریں رجوری کی بات کریں پاتہ ڈوریاں کی بات کریں آگے یہاں پہ ہوئے ہیں جی جی ہوئے ہیں اور وہ کہیں کہیں جسے کہتے ہیں بار بار ہماری جو بدلی سیکیورٹی پر کے سوالیاں نشان کھڑا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا اس سے نہ ہم درے ہیں نہ ہم دبکے ہیں اس سے ہمارا جسے کہتے ہیں کمیٹمنٹ ہمارا ایک ویل پاور اور ہمارے لیے بلکہ ایک چیلنج ہے یہ لوگ ہماری ویل پاور کے لیے اور اس چیلنج کو ورکم کر کے جمہو کشمیر کو ٹررزم رہت کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ماتر ایک سٹینڈ پوائنٹ بھی ہے اور گیو پوائنٹ بھی ہے اور بہت جلدی جمہو کشمیر آنت اکواد رہت ہوگا اور جکاس کی بھی جہاں کی بات ہے جی میں آنکڑوں پہ جاؤں تو لبی بحث ہو جائے گی جی بلکل بلکل سر اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم مظفر اقبال خان صاحب کا بھی یہاں پر ورزن جو ہے وہ ضرور اپنے نازیم کے سامنے رکھنا چاہیں گے مظفر اقبال خان صاحب لگتار ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ترقی کی بات ہوتی رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہے وہ بہتر ہوئے ہیں آپ سے ہم آج کے اگر عمر عبداللہ صاحب کے بیان کے بارے میں بات کرے تو خاص طور پر انہوں نے کچھ نوکر شاہوں پر بھی یہاں پر تنقید کی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ گمراہ کرنے کا کام بھی کیا ہے اس کو بھی ہم آپ کے ذریعے سمجھنا چاہیں گے سر دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایک تو میں کسی بھی کرتا ہوں ہمارے دوست میں جو رسپیکٹیبل جو کٹھانیہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ تعمیر و ترقی ہوئی اور ٹورزم ہوا ٹورزم اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ہوا ہے اور تعمیر و ترقی ریکارڈ میں کچھ یہ اگر ان کے پاس پیپرز ہوں گے تو مجھے پتا نہیں گراؤنڈ پہ تو کہیں تعمیر و ترقی پچھلے دو چار سالوں میں دکھنے کو نہیں ملی کرپشن جتنی اس دور میں ہوئی اتنی کبھی پہلے نہیں ہوئی آنیمپلائیمنٹ رائز ہوئی پر کیپٹا گرا مجھے یہ بتاؤ ترقی تعمیر انفرسٹرکچر کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے پر کیپٹا بڑھنے سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں ترقی ہوئی ورنہ اگر ہم کہیں گے کہ ہم نے آسمان پہ محل بنائے چاند پہ محل بنائے تو اس سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ گریب آدمی کا پیٹ بھرے گا گریب آدمی کا پیٹ تب بھرے گا جب اس کی جیب میں انکم آئے گی تو پر کیپٹا انکم یعنی جو شہری کے ایک شہری کی جیب میں جو پیسہ آیا وہ کم ہوا ایمپلائیمنٹ بڑی ہاں ایک چیز ترقی ہوئی ہے کہ انیمپلائیمنٹ بہت بڑی ہے وہ ترقی ہوئی ہے اس کو ہم بڑوتری کہہ سکتے ہیں باقی ہر محاز پہ ہر فرنٹ پہ ہم نیچے کی طرف گرے ہیں اور نوز ڈائیو ہوا ہے ایک دم گرے ہیں تو پھر ترقی کس چیز کی کرپشن ہم کنٹرول نہیں کر پائے ہر سسٹم میں ہر سسٹم میں پر کے تو کیپٹا انکم ہماری گری ہے اور نوز ڈائیو ہوا ہے مجھے یہ بتائیں ترقی کس پر ہوئی تھے سکیورٹی پہ بھی آپ خود پرحانیہ صاحب is very fair in saying کہ بھئی اس سے پہلے رجوری پونس جو تھا وہ militancy کلیر تھا وہاں بھی واقعات ہوئے ہیں میں کم ہوئے ہوں یا زیادہ ہوئے ہوں لیکن militancy eradicate نہیں ہوئی یہ چیز مان سکتے ہیں آپ کہ بھئی ٹیرویسٹ آج بھی ہیں جب ٹیرویسٹ بھی نہیں ختم ہو سکے تعمیر و ترقی بھی نہیں ہوئی پھر آپ نے ایک سٹیٹ کا یونی کہتے ہو تاج ہے ارے بھئی اس تاج کو تو آپ نے پہنٹا لے روندہ پانچ اکس دوہزار انیس کو اسی تاج کو اسی بی جے پی نے جس کو جمہو کشمیر ہندوستان کا تاج کہتے تھے اس کو تو آپ نے پہنٹا لے روندیا مظفر اقبال صاحب یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آج کے بیان کی بھی کر رہے ہیں جس طرح سے نوکر شاہوں کی بھی بات کی گئے اور اس طرح کے بیانات پہلے بھی سامنے آ چکے وہ آپ سے ہم سمجھنا کی کوشش کر رہے ہیں اگزیکلی اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کیونکہ لیفٹنٹ گورنر صاحب کے آنکھ کان افیسرز لوگ ہیں بیروکریٹسی ان کے سیکریٹری ہیں چیپ سیکریٹری ہے ان کے جو آس پاس جو پرائیویک سیکریٹریز ہوں گے انہوں نے ان کو مسفیڈ کیا ہے کہ لوگ آپ کی حکومت سے بہت خوش ہیں اور اس قسم کے چاپلوسوں کی جو گیراو ہے یہ ہر حکمران کے ساتھ ہوا ہے یہ کوئی خالی لیفٹنٹ گورنر صاحب کے ساتھ نہیں ہوا ہے کوئی بھی حکمران جو ہے اس کے اپ گرد جو لوگ ہوتے ہیں بڑے چاپلوس ٹائپ کے لوگ ہیں جناب آپ کیسا دور کبھی دیکھا ہی نہیں لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ جا کر دیکھو گے آپ میڈیا والے لوگ ہم سے بھی زیادہ جڑے ہوئے ہو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر آدمی یہاں کتنا پریشان تھا اس سسکم سے اور خاص کر کے یہ پچھلے دو تین سالوں میں ہم نے دیکھا اس قسم کا دور گرپشن اس طرح اوپن ہو گئی کہ کسی دفتر سے لے کر میں کہتا ہوں کم سے کم جو سب سے چھوٹا آفیس ہے تعلقہ میں گاؤں میں وہاں سے لے کر ٹاپ تک بغیر پیسے کہ آپ کا ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر کاغذ نہیں بلکل بلکل سر آپ نے اتنی بات یہاں پر رکھئے آر اس پتھانیہ صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہیں گے بہت بڑی بات یہاں پر کہی ہے ترنت اس کا ری ایکشن چاہیں گے ایک سنٹنس ایک سنٹنس میں یہ ہرگز نہیں کہتا پتھانیہ صاحب میرے بہت قریبی دوست میں بڑا اعترام کرتا ہوں میں ہرگز نہیں کہتا کہ اس سے پہلے کبھی کرپشن نہیں تھی لیکن اس طرح بے خوف ہو کر کرپٹ جو تھا وہ کرپشن اس سے پہلے کبھی نہیں کرتا تھا اس کو ڈر ضرور رہتا تھا کہ میں کہیں نہیں پکڑا جاؤں گا میرے اوپر نظام بیٹھا ہے مگر اس دور میں لیکن سر اس طرح کہ کئی کئی ایکشن لیے گئے ہیں اور وہ ہم نے اپنے چینل پر بھی دکھایا ہے بہت ایکشن لیے گئے اس پر بھی ہم سر بات کریں گے ہم بات ضرور کریں گے فلحال آرس پتھانیہ صاحب آپ کا ریکشن چاہیں گے ایک آئی ایس افیسر پچھلے پانچ سال میں صرف ایک آئی ایس افیسر ایک آئی ایس افیسر جس کو آپ نے کرپشن میں پکڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزفر صاحب پتھانیہ صاحب کا بھی ورزن سن لیتے ہیں پتھانیہ صاحب مزفر صاحب نے پڑا ایک سٹکی وشے لے لیا اور مزفر صاحب اس میں پین پوائٹ کر دوں گے سرکار کا جو ویو پوائنٹ ہے کرپشن کو لے کے زیرو ٹولرنس ٹورڈ کرپشن میں بھارت سرکار اور موڈی سرکار بلیت کرتی ہے کہ لوگوں کے پبلک ڈومین میں آیا ہو اور سرکار نے اس کو ایڈریس نہ کیا ہو بلکل ایک کلین ٹرانسپینٹ قسم کی سرکار کے اندر سرکار میں دی گئی ہے جہاں تک جمہو کشمیل کی بات ہے آپ کے ساتھ کہ آپ گلت بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا صاحب کیس ہے تو آپ کو لے کے آنا چاہیے سامنے تثہوں کو ساتھ صرف چورہ چکاری ہے کرپشن ہے کسوٹا بتائیے کہاں پہ اور کیسے ہوئی آپ کے ایکسپینیس لوگ ہیں آپ نے اتنے ورشوں اور اتنے دشکوں جب وہ کشمیل میں سرکار چلا آئی ہے آپ کا بھی ایکسپینیس آپ یوز کرنا چاہیں گے آپ بتائیے پنپوائنٹ انڈیویجیل کیس کسی آفیسر کی انکم اگر دیکھیں میں ابھی آپ کو ایل پوٹ میں آم ناوٹ سنگ ایل پوٹ میں نہیں بولوں گا کسی کو دفینڈ کروں ہر ایک چیز بلکل ضرور جب اتنا پیسہ آیا اتنا ڈیویلیمیٹ اتنا بکاس ہوا تو ضرور کہینے کہیں کو ایسی بات ضرور چوٹی موٹی ہو بھی سکتی ہے میں نہیں کہوں گا ہو بھی سکتی ہے لیکن آپ تتھیوں کے ساتھ سامنے ہیں بلکل بلکل اور آنکڑوں کی اور تتھیوں کی جو بات ہو رہی ہیں اس پر ہم آگے بھی بات ضرور کریں گے سر کیونکہ یہ ایک ایسا مدہ ہے جس پر آگے چرچہ جو ہے وہ لگتار ہوتی رہے گی کیونکہ بیانات کا سلسلہ لگتار اس طرح جاری اپنے دونوں خاص مہمانوں کا ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب آپ کا اور ایڈوکیٹ آریس پتھانیہ صاحب آپ دونوں کا اپنا قریمتی وقت ہمارے چینل کو دینے کے لیے بہت بہت شکری ادا کرنا چاہیں گے بہت اہم ڈسکشن کا حصہ بننے کے لیے اور اب مہا سگرام دوہزار چوبیس میں ایک اور اہم خبر سے آپ کو روبرو کروائیں جو کہیں ہیماچل سے جہاں ویدان صبح کے چل رہے سیشن کے تیسرے دن بی جے پی نے ستہ روڑ سکھو کے نیترت والی راجے سرکار پر بڑے پیمانے پر حملے کیے بھاجپہ صدیسو نے آروپ لگایا کہ سکھو کے نیترت والی سرکار باڑ پیڑیتوں کو معافضہ دینے میں ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی موکھے منتری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان سرکار کو باڑ کو پرکرٹک آبدہ گھوشت کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی پیکج بھی لانا چاہیے اور سیدھے رکھنا چاہیں گے ہمارے سہیوگی راجیندر شرما کا شملا سے موجود ہے راجیندر آج تیسرا دن رہا مونسون سیشن کا ہنگابیدار رہا اور وپکش جو ہے پوری طرح سے سرکار کو گھیرتا نظر آ رہا ہے ڈیٹیلز جائیں گے آج کی ہنہ بالکل ابھی بھی سدن کی کاروائی جاری ہے اور ساڑھے چھے ویجے تک کے لیے سدن کی کاروائی ایکسٹینٹ کی گئی ہے موکھے منتری کا ریپلائی آ جائے گا پورے جو سرکاری ویدھے اک پیش کیا گیا تھا موکھے منتری کی طرف سے جو ہمچال پردیش میں آپدہ آئی ہے اس سے جو نقصان ہوا ہے اس آپدہ کو راستی آپدہ گھوشت کرنے کی مانگ سرکار ہمچال پردیش سرکار اور کانگریس پارٹی لگاتار کرتے آ رہے ہیں ہمچال سے لے کر ڈلی تک اس کے لیے پریاس بھی کیے جا رہے ہیں اور کانگریس کی چھوٹے نیتا سے لے کر سونیا گاندھی تک اور پریانکا گاندھی تک تمام نیتا لگاتار اپنے اپنے سطر پر پریاسے بھی کر رہے ہیں پریانکا گاندھی جب ہمچال پردیش آئی تھی تو ان کی طرف سے بھی ہمچال پردیش سے جانے کے بعد پتر لکھا گیا تھا پردھان منتری کو سی ڈی 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 کی سب سے ہائیسٹ بارڈی جو کانگریس کی ہے اس کی طرف سے بھی پرستہ پاس کیا گیا اور اب اس کی چرچہ ہمچال پردیش بھی دھان سبہ میں بھی جاری ہے بھاچپا کی طرف سے پکش رکھا جا رہا ہے بھی پکش کی طرف سے کی کندر سرکار سے کوئی پیکیج مانگا جائے کوئی آرثک سہائیتہ مانگی جائے تاکہ آپدہ پرہاویت لوگوں کی مدد کی جا سکے اور جو انفرسٹرکچر ہمچال پردیش میں تباہ ہوا ہے بھاری بارش کے کارن آپدہ کے کارن اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جا سکے لیکن کانگریس کی طرف سے صدن میں بھی یہی مانگ ہے جو سرکاری بھی دیکھ پیش کیا گیا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ راستی آپدہ اس کو گوشت کیا جائے اور اس آپدہ کے تحیت کیونکہ ریویٹ ملتا ہے ہمچال پردیش جو لون لے گا اس کے اوپر بھی شیش شوٹ ملے گی اس کے آلاؤہ ہمچال پردیش کو جو آرثک سہیتہ بھی ملے گی الگ الگ ستر راستی آپدہ کے ہیں کچھ ایک ماملوں میں ہمچال پردیش کو پورا ہنڈر پرسنٹ جو ہمچال پردیش لون لے گا وہ ہنڈر کا ہنڈر پرسنٹ پورا کے اندر سرکار چکائے گی اور کچھ ایک ماملوں میں دس پرتیشت کے اندر راجیو کو چکانا ہوتا نبے پرتیشت کے اندر سرکار چکاتی ہے تو اس پرکار کا پیکیج کانگریس پارٹی چاہ رہی ہے پردیش سرکار چاہ رہی ہے تاکہ اس کو راستی آپدہ گوشت کیا جا سکے لیکن آج کی اگر ہم ڈسکس کی بات کریں پورا جو چرچہ اس کے اوپر ہوئی ہے تو بھاجپا ویدائک ستپال ستی ہیں ان کی طرف سے کئی گھمبیر اور مہتوپورن سوال سدن کے اندر اٹھائے گئے پہلا انہوں نے ڈمپنگ کا ایشو اٹھایا اہیمانچال پردیش میں جو سڑکوں کا نرمان ہو رہا ہے چاہے وہ لوکل سڑکے بنائی جاری ہے چاہے انہچی آئی کی سڑکے بنائی جاری ہیں ان کی ڈمپنگ جو چہنیت ستان پردیش سرکار کی طرف سے جو ستان چہنیت کیے گئے ہیں بیوینڈ ڈیپارٹمنٹس کی طرف سے وہاں پر نہ کر کے ندی نالوں کے آس پاس کی جاری ہے اور جس کے کارن جو ہمچال پردیش میں جھیلے ہیں اور ندیاں ہیں ان کا جلستر تیجی سے بڑھ رہا ہے اور ڈیم جلدی کھولنے کی نوبت آ رہی ہے یہ ستپال ستی کا کہنا ہے اس کے آلاوہ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ جو پیڑ اگر ہم رازدھانی کشتر کی بات کریں یہاں پر جو پرانے پیڑ ہیں ان کو چنبت طریقے سے ہٹا کر ان کے ستان پر نوے پیڑ لگانے کی بات کہی ہے اور آپدہ میں پکشپات کی بات بھی کہی گئی بھاچپا بیدھائکوں کی طرف سے کہ آپدہ کے دوران پردیس سرکار نے رہات راشی بانٹنے میں پکشپات کیا گیا چاہے ایک ماتر صدر میں مہیلہ بیدھائک رینا کشب کی بات ہو ان کی طرف سے یہ وشوہ اٹھایا گیا کہ جو نزدیکی لوگ تھے جن کو فون کیے گئے نیتاؤں کی طرف سے ان لوگوں کو ترنت آپدہ راشی دی گئی رہات راشی دی گئی لیکن ایسے لوگ جن کا کوئی نہیں تھا ان کو نہیں پوچھا گیا اس کے آلاوہ پور منتری اور پونٹا سے بیدھائک سکرام چودری ان کی طرف سے کئی گمبیر سوال اٹھائے گئے حالانکہ مکھے منتری نے بیچ میں کھڑے ہو کر آشواشن سکرام چودری کو دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس پرکار کا بہدباہ ہوا ہے یا جن کو سمیہ پر ساہی تاراسی نہیں ملی ہے ان کو سرکار اس پورے ماملے کو وہ بھی پرشاشن سے ملے ہیں اور وہ ستھانیے لوگ جو پیڑیت لوگ ہیں وہ بھی پرشاشن سے ملے ہیں لیکن ہی نا ان سب کے بیچ میں اب جو پردیس کے سمکس چنتہ آنے والی ہے سرکار کے سمکس جو بے گھر لوگ ہیں اگر ان کو سمیہ رہتے چھت نہیں مل پایا برمانند چھت تو ہمچل پردیس میں اب سردیوں کا موسم آنے والا ہے ہم کہہ سکتے ہیں قریب قریب ایک مہینے کے باد پورے پردیس میں سردیوں کا موسم شروع ہوگا اور ایسے میں جو تیمپریری شیلٹرز ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو سکولوں میں ٹھارایا گیا ہے کمیٹی ہالز میں ٹھارایا گیا ہے تو ایسے میں ان کی اب وہاں پر بیماریوں کا خطرہ وہاں شروع ہو جائے گا اور ان کی بیوستہ کا خطرہ اب شروع ہو جائے گا کیونکہ سردیاں دیرے دیرے جیسے سمجھ بڑھتا جائے گا سردیاں راتیں اور ٹھنڈی ہوتی جائیں گے تو ایسے میں دکت اب یہ پردیس کے سمکش آنے والی ہے اور اس کے اوپر پردیس سرکار کیا سولوشن کرتی ہے یہ بڑی بات رہ گی کیا اتنی جلدی گھر بن پائیں گے یا پھر جو بھیوین یوجنوں کے تیعت گھر بنے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے یا پھر کئی اور شفٹ کیے جائیں گے دو ہزار سے ادھیک لوگ سرکاری آنکڑوں کے انصار ایسے ہیں جن کے پاس گھر بنانے کے لیے بھومی نہیں مچی ہے اب ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر چلے گئے ہیں بارہ ہزار بلکل راجے اندر تو بہت اہم یہ مانسون سطر مانا جا رہا ہے اور اسی لیے ہم لگتار اس سطر کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کہ آبدہ کے بعد اس سطر کی کافی اہمیت ہے اور کیا لوگوں کے لیے ان کی بھلائی کے لیے یہاں پر کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ ہم اپنے درشکوں تک ضرور پہنچا رہے ہیں راجین شرما بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی تمام تر کاروائی ہمارے درشکوں کے سامنے رکھنے کے لیے اور مہا سکرام دوہزار چوبیس میں آج کیلئے فیلحال اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت